بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن علام عالم فقری صفحہ نمبر فائیو سیون قرآن پر عمل کی وسیحت قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے تمام ذابطے اور اصول ہیں اگر ان کے مطابق زندگی گزاری جائے گی تو آخرت میں نجات اور فلح حاصل ہوگی اگر قرآن کے احکامات کے مطابق کوئی زندگی بسر نہ کرے گا تو اسے آخرت میں سزا ملے گی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عبی اخوی کو قرآن پر عمل کرنے کی وسیحت فرمائی حضرت علیہ بن مصرف نے حضرت عبداللہ بن عبی اخفی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیحت فرمائی تھی انہوں نے جواب دیا نہیں انہوں نے پوچھا کہ پھر جو لوگوں کو وسیحت کا حکم دیا گیا ہے یہ کس طرح فرض ہوا جبکہ آپ نے وسیحت ہی نہ فرمائی انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی کتاب پر عمل کرنے کی وسیحت فرمائی تھی بحوالہ بخاری شریف قرآن ہمیں علم عطا کرتا ہے اور علم کے مطابق عمل کرنا سکھاتا ہے قرآن نے ہمیں اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے ہیں طہارت نماز روزہ حج زکاة معاملات زندگی حلال و حرام کے اصول بتائے ہیں اخلاق عدل اور طرز معاشرت سکھایا غرض کے قرآن میں زندگی کے ہر پہلو پر عمل کرنے کا پیغام موجود ہے لہذا ہر مسلمان کو قرآن کے حکمات پر عمل کرنا چاہیے جو لوگ قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ دین سے نکل جائیں گے استغفر اللہ